آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ایران اسرنوں اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات استوار کر رہے ہیں آج سے ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اپنے پہلے تین روزہ دورے پاکستان کا آغاز کر دیا ہے اسرائیل سے پنجاز بھائی کے بعد ایرانی صدر کا یہ پہلا بیرونی دورہ ہے جبکہ اتفاق کی بات ہے کہ شہباز شریف حکومت میں بھی یہ کسی پہلے غیر ملکی سربراہ ریاست کا دورہ اسلام آباد ہے حالیہ برسوں میں آخری بار چار سال پہلے فروری بیس سو بیس میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان سربراہ پر پاکستان آنے والے نمائع سربراہ مملکت تھے ان سے پہلے جنوری دوہزار انیس میں عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اللہیان سربراہ پر پاکستان آئے تھے اور ان کی آمد کے اگلے ماہ فروری دوہزار انیس میں سعودی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کا سربراہ کیا تھا آج ایرانی سربراہ ریاست کی پرائم نیسٹر ہاؤس آمد پر ریڈ کارپٹ بچھا کر خوش آمدیت کیا گیا وزیر عظم شہباز شریف نے اپنی قابیرہ کے عراقین کے حبرہ صدر ابراہیم رئیسی کا استخبال کیا مسلح فاج کے دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا یہ بھی شہد کئی دہائیوں کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان میں صدر مملکت کے دورے میں اسلام آباد کے علاوہ لاہور اور کراچی میں مسلوکیات بھی شنیول میں شامل ہیں کل کراچی اور لاہور میں موجز مہبان کی آمد کے حوالے سے عام تعطیل ہوگی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی منار پاکستان اقبال میوزیم بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کا دورہ کریں گے جبکہ کراچی میں مزار قائد پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی میں ایرانی قاتون اول ڈاکٹر جمیلہ عالم کی کتاب کی تقریب رونوائی بھی ہوگی یقیناً ایرانی صدر کی آمد نہ صرف تہران اور اسلامباد کو مرکز وزید قریب لائے گی بلکہ دونوں ملکوں کے عوام کے تاریخی تعلقات مزید مستحق کب ہوں گے آج ایوانی صدر میں دونوں برادر ملکوں کے صدور کی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات ہوئی صدر عاصف علی زہداری نے اپنے ہم مند سب کا استقبال کیا اس سے قبل آج وزیر آزم ہاؤس میں پاکستان اور ایران کے درمیان آٹھ سب جوتوں پر دستقت ہوئے سیکیورٹی تعاون، قانونی معاملات میں معاونت، لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون، خصوصی اقتصادی زون کے قیام، انسانی وسائل کی ترقی اور اطلاعات و نشریات کی متعلقہ وزراء نے مفاہمت کی یاداستو پر دستقت کی ہے صدر عبراہیم رئیسی نے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم دس ارب ڈالر تک بڑھانے اور دہشتگردی کے قاتبے کے لیے مشترکہ کوششوں کے ازائم کا اظہار کیا اس سال کے آغاز میں پاک ایران مزائل حملوں اور سردی کشیدگی کے بعد دو ماہ قبل دونوں ممالک کے تعلقات پر انتہائی غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی تھی جب دونوں ممالک نے پاک ایران گیس پائپ لائن بچھانے پر ایک نئے عظم کے ساتھ زاکرات کا آغاز کیا تھا گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت ایران پچیس سال تک پاکستان کو یومیاں سالس سو ملین کیوبنگ فیڈ گیز دے سکتا ہے جس سے پاکستان میں طوالعی بہران زائل ہو سکتا ہے تاہم آج ملاقاتوں میں گیس پائپ لائن منصوبے پر کوئی گفت و شنید سامنے نہیں آئی البتہ مقامی اور عالمی میڈیا میں تاثر دیا جاتا ہے کہ ایران کے صدر ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب ایران اور اسلائیل کے دربیان کشیدگی پائی جاتی ہے تاہم دونوں ملکوں کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مشرق مستب کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ دورہ پہلے سے تیشدہ تھا اہم ڈیویلپنٹ ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے تقریباً چار سال بعد ایک بہت بڑی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہے بہت ہی سگنفیکنٹ ڈیویلپنٹ ہے اس کی وزید امپورٹنس کو جانیں گے جناب عزاز شاہدری ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور سابق سفارتکار سابق سیکرٹری خانجہ بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ عزاز شاہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں سمبولزم کتنا ہے اس علامتی اہمیت کتنی ہے کہ ایران کے صدر پاکستان تشریف لائے ہیں اور چار سال بعد اس لیول کی ایک ایونٹ ہے جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس میں حقیقت کتنی ہے میرے خیال میں بہت ہی اہمیت کا حامل دورہ ہے اور اس کی بڑی ہی اشد ضرورت تھی کیونکہ پاکستان بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ایران والا بورڈر غیر محفوظ ہو اور جب یہ تناؤ آیا تو اس کے بعد شدت سے ضرورت تھی کہ کوئی اس کو ازالہ کیا جا سکے کیونکہ یہ پاکستان اور ایران تو میشہ سے دوست بھی رہے ہیں کوئی تناظہ بھی نہیں ہے ایران تو سب سے پہلا ملک تھا جس نے دنیا میں پاکستان کو ریکنگنائز کیا تھا تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسا وقت چنا ہے جس میں یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مسائل کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے آپ نے صحیح کہا کہ یہ سمبولیکلی بھی امپورٹنٹ ہے اور سبسٹینٹیبلی بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت کوئی ایک ایسا سیکیورٹی میکنزم بن جائے جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے والی تنظیمیں جس طرح جشل عدل ہے یا بی ایل ای ہے یا بی ایل ایف ہے ان کو کوئی موقع نہ مل سکے یہ بیرونے ملک سے ان کو پیسے ملتے ہیں اور یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں تو اس لیے ایک تو میکنزم بنانا بڑا ضروری ہے دوسرا تجارت کی بات بڑی درست کی ہے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں ٹرک بھر کے سمگلنگ ہو رہی ہے تو ہم اس کی تجارت اس کو فارملائز کریں اور اگر بارڈر مارکیٹس کو ایکسپینڈ کریں بہت دور تک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو یہی تجارت جو ہے فارملائز ہو جائے تو بہت پوٹینشل بڑھ سکتا ہے اس میں سینکشنز کا بھی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یو ایس ڈالر میں نہیں ہوگی تجارت اہم بات ہے وہ آئی پی گیس پائپ لائنگ کے حوالے سے ہے کیونکہ اس میں بھی بڑے دنوں سے یہ ایک ہمارے دنوں ملکوں کے درمیان ایک کش مکش تھی کبھی آئے دنی ایران کوئی نوٹس لے دیتا تھا تو اب بات کرنے کی ضرورت ہے مجھے یہ پتا ہے اس بات پر کہ ایران کے دورے کو کچھ ملت اچھا نہیں سمجھتے ہیں جس طرح امریکہ نے سینکشنز لگائیں کچھ کمپنیز کی چائنا کے اور بیلوروز کی کہ آپ پاکستان پر سپلائی کرتے ہیں وہ ایک سگنل تھا لیکن ہمیں اس کی پرواہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جو کرنا ہے سو کرنا ہے ایران کے ساتھ آئی پی گیس پائپ لائنگ کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ سینکشنز کی نویت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی اگر اس کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ ایران کی سینکشن کمپنی کا تعلق ہے بنتا ہے وہ بھی سینکشنز میں آ جائے گی اس لیے یہ بڑا ایسا ہے معاملہ ہے کہ ہمارا ہم نے بنایا بھی ہے کئی پر کنسورشیم تو پیرونی ایون چائنیز کمپنی پر نہیں آتی ہیں تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کو کنیکٹ کریں پر میرا خیال میں جو پہلے ماضی میں ایک سجیشن تھی اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا کہ گوادر کی جو پورٹ ہے اس پہ الان جی ٹرمینل بنائیں وہاں سے نواب شاہ تک پائپ لائن بچائیں اور جب ایران پہ سینکشنز نرم ہوں تو وہ ستر میل کی وہ بھی لگا دیں بنا دیں تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے جس وقت یہ وزٹ ہو رہا ہے اوہیسلی یہ پہلے سے تیہ تھا لیکن کیا یہ ایک قدر مشکل فیصلہ تھا کیونکہ پھر جس وزٹ سے پہلی ہی مشرق وصطاب تناؤ کی بے پناہ صورتحال دیکھنے میں آئی پہلی بار ایران نے براہ راست اسرائیل پہ حملہ کیا اسرائیل نے اس کا جواب دیا اس سے پہلے ابتداء اسرائیل نے کی تھی جب ایران کے سفارت خانے کو شام میں نشانہ بنایا تھا ایک بہت ہی ٹینس سیچوئیشن اوورال نظر آ رہی ہے اور امریکہ نے تازہ سینکشنز لگائی ہیں یورپ ایران سے بہت زیادہ ناراض ہے اس صورتحال میں اس پورے پس منظر میں پہلا دورہ جو ایران کے صدر کا وہ پاکستان کا ہونا یہ ہونا دورہ یہ پاکستان کے لیے کچھ نویس مومنٹس تھے آپ کے خیال میں میرا نہیں خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو ایسا دور دورہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے تو پاکستان کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کا مفاد ہے اس کے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو یہ بھی یاد رکھئے کہ ایران کے سعودی عرب کے ساتھ بھی نارملائزیشن ہو رہی ہے یعنی وہ جو پہلے ہمارے لیے تینشن کا باعث ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے ماملہ ایران کے اور سعودی عرب کے دونوں کے چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑے گرم ہو رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی امپورٹن بات ہے کہ ایران نے پہلی بار یہ ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس انمنسبل نہیں ہے اور کوئی ایسا ملک ہے جو ایران کیا تیک آن کر سکے اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا جنگ نہیں چاہتا تھا اور اسرائیل بھی پیچھے ہٹ گیا تو ایران نے تو اپنے ڈیٹرنس بھی اسٹیبلش کر لی ہے اور یہ ان کا کانفیڈنس شو کرتا ہے کہ وہ آپ کے دورہ کر رہی ہیں ایسے موقعوں کے اوپر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہمساہیہ ملک ہے اور ہمیں امریکہ کے ساتھ یقیناً یہ راستے کھول کے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ کے لیے کچھ اور مسائل ہوں گے لیکن ہمارا یہ ہمساہیہ ملک ہے ایران کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ آئی پی گیس پائپ لائن کے اوپر فورس میں جیور ہے سینکشنز کا آپ اس پہ آئے دن نوٹس نہ دیں اور امریکہ کے ساتھ کوشش کریں کہ کوئی راستہ نکل سکے بڑی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے جی اس بات اچھا تو یہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو تجارت ہے ایران دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بڑی ایکٹیف تجارت کر رہا ہے لیکن ہمارے لیے ہماری جو تجارت کا جو حجم ہے وہ بہت مقتصر ہے کیا جو ہم اس کا عذر ہم پیش کرتے ہیں کہ سینکشنز کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے کیا یہ عذر آپ کے قیال میں قابل قبول ہے اور ایران اور پاکستان کی تجارتی حجم جس کو کہ آج پریزیڈنٹ رئیسی نے کہا کہ یہ تقریبا دس عرب ڈالر تک ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ ان لیگل تجارت بہت ہو رہی ہے اس سلسلے میں کیا ہم ہمارے ہاں ویل کی کمی ہے یا یہ کہ واقعی ایک رکاوٹ ہے رکاوٹ بھی ہے لیکن میرے خیال میں کچھ ویل کی بھی کمی ہے دیکھیں کئی راستے نکالے ہیں لوگوں نے کچھ ایسے ملک ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ ہول دیا ہیں اور جو ان سے ایران سے انرجی لیتے ہیں اس میں اکاؤنٹ میں اپنی لوکل کرنسی ڈال دیتے ہیں اور ایران کو کہتے ہیں کہ اس کی اگینسٹ آپ جتنی بھی ہمارے ملک سے ایمپورٹس کرنا چاہیں لے جائیں تو اس طرح کے کوئی راستے تو نکالنے چاہیے میرے بھی خیال کہ اس طرح ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں ایران ہمارا ہمسائے ملک ہے ہمیں بڑی اچھی قیمت پہ توانائی ان سے مل سکتی ہے وہ ہمیں لینے کا ہمارا حق ہے راستہ نکالنا چاہیے اور بارڈر مارکیٹس اس میں تو آپ کو پتا ہے بلوچ انسرجنسی بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ بلوچستان کے عوام اس کا سب سے پہلا بہروند ہوں گے اس سے اور اس دورے کے بعد آپ کے خیال میں جو خاص طور پر جو دونوں ملکوں کی بڑی اہم شکایت ہے وہ ہے دہشتگردی کے حوالے سے ایران کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے دہشتگرد گروہ ہیں جو کہ ایران کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے کہ ایران میں ایسے گروہ ہیں آپ کے خیال میں یہ دورہ جو کہ بے شک سبٹ لیول کا دورہ ہے لیکن کچھ ایسی کوئی واقعی ٹینجبل ڈیویلپنٹس ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے کہ یہ کچھ ایڈریس ہو یہ دہشتگردی کے معاملات جو ہیں میرے خیال میں ہو سکتی اور ہونی چاہیے ایک سیکیورٹی میکنزم جو ہے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنے متاثر کو نہیں ہے اتنے افیکٹیو نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ دونوں ملکوں کا اوجہ ایک ہمسائے ہے نا افغانستان اس میں بھی یہ ایلیمنٹس بنا لیتے ہیں اور یہ اناثر کبھی پاکستان کے راستے ایران میں آتے ہیں کبھی ایران کے راستے پاکستان میں انہوں نے ایک آفت مچا رکھی دونوں ملکوں کا افغانستان کے اوپر بھی کوارڈینیٹ کرنا چاہیے اور باہمی دو طرفہ بنیادوں پر بھی کرنا چاہیے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کوئی عام بات نہیں ہے کیونکہ ان اناثر کو غیر ملکی اناثر سے ملتی ہے اس کو پشت بنائی اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو بالکل لائٹلی نہ لیں اور سب سے پہلے اس کو فوکس کریں کوارڈینیشن with ایران is a must تینکیو سیر بہت بہت شکریہ جناب عزاس چودری ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے سابق سیکریٹی خارجہ کمرشب بریک اس کے بعد ذکر کریں گے پی ٹی آئی اور عمران خان کو شکایات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان کی عدلیہ سے مجموعی طور پر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا عمران خان نے پانچ مہینے میں دوسرا خط لکھا ہے چیز جسٹس آف پاکستان کو اور کافی تلخ مفتگو کی ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک پی ٹی آئی کے بانی چیمن عمران خان نے اپنے اور پارٹی کے سیاسی مستقبل کے قلیدی فیصلوں میں قانونی ریلیف کے لیے سپریم کورٹ سے امی دیوہ بستہ کرنی ہیں اقصدام ہفتہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پانچ ماہ کے دوران دوسری بار چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس خاضی پائی زیسا کو ایک تفصیلی خط لکھا ہے لیکن بعدی و نظر میں انہوں نے اپنے مطالبات کی منظوری اور انصاف کی فراہمی کے لیے تلخ لب لہجہ اختیار کیا ہے امینار خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین پاکستان کا بحافظ قرار دیتے ہوئے سات اہم سیاسی و قانونی معاملات میں بابانی مداقلت کی درخواست کی ہے اور لکھا ہے کہ اب آپ کے لیے چیف جسٹس خاضی فائی زیسا سے کہا کہ وہ نو مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کی مکمل سماعت کے لیے ترجیحی بنیاد پر بینچ مقرر کرے اور پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز کو انصاف دلائیں کیونکہ ریاست ان مقدمات میں جج جیوری اور جلاد بن چکی ہے امران خان نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس نواز شریف کو توشا خانہ گاڑی کیس میں نیپ سے کلین چٹ ملنے کا نوٹس لیں امران خان نے بہاول نگر میں پولیس کے ساتھ رویے پر غور کرنے کا بھی مطالبہ کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اسلام آد میں ہائی کورٹ کے چھ جنجز کے شکایتی خط پر انصاف اور مبنی کا روائی ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ آٹھ پروری کے الیکشن میں منڈیٹ چوری اور دھاندی کی تحقیقات کی ذرقات دو ماہ سے زیر التوا ہے امران خان نے کہا کہ چیف جسٹس پر لازم ہے کہ سابق کمیشنر رالپنڈیکن کے شفات کی تحقیقات کرائیں خط میں امران خان کا ساتھ پا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قومی اور صوبائی سیملی میں مخصوصی سستوں پر الیکشن کمیشن کی طرز عمل کا نوٹس لیا جائے اور پی ٹی آئی کی درخواستوں کو جلد مقرر کرنے کے لیے انصاف فرہم کیا جائے یاد رہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی بزادتی درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا یا سماعت کی تاریخ کی منتظر ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنے مطالبات پر نہایت تنقیدی انداز میں عمل درامت کا بطالبہ کیا ہے اتفاق کی بات ہے کہ پرسو عمران خان کا خط سپریم کورٹ کو ارسال کی جانے کے ساتھ پی ٹی آئی کے آفیشل ایکاؤنٹ سے میڈیا کو بھی جاری کر دیا گیا اس سے پہلے تیس نوم عمر کو بھی عمران خان نے چیف جسٹس خاضی فائزیسا کو اڈیالا جیل سے خط لکھا تھا جس کے جواب میں چیف جسٹس خاضی فائزیسا کے سیکرٹری ڈاکٹر وشتاق احمد نے جوابی پریس میڈز میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو اپنی ذمہ داری کا بخوبی ادراک ہے جسٹس خاضی فائزیسا پر نہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ جانبداری کریں گے وہ اپنے فرائز کی ادائیگی اور اپنے منصف کی حلق کی پاسداری کرتے رہیں گے ایک جانب پی ٹی آئی کا مضاحمتی چہرہ ہے تو دوسری طرف مفاہمتی انداز بھی ہے بیلسل گوھر خان یہی مطالبہ نہایت مہدبانہ انداز میں پیش کرتے ہیں ان نو مئی کے واقعات عمران خان کی نا اہلی اور الیکشن میں مبینہ دھاندی کی تحقیقات کی درخواستوں پر فوری انصاف کے طلبگار ہیں آج اپنی ایک ٹوئٹ میں سابق صدر ڈاکٹر آریف علیوی نے عمران خان کے خط میں موقع کی تائید کرتے ہوئے لکھا کہ اس وقت ریاست پاکستان کی اکاسی سلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جزیس کی خط سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ نظام پر بہت ہی زیادہ غلازت ہے اور جس کو چھپایا نہیں جا سکتا عالی عدلیہ کے لیے وقت ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے عمران خان کا دوسرا خط چیف جسیس پاکستان کا چند ماہ کے دوران دوسرا خط ہے عقیت کے دوران یا دوسری استداء اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بھی ہیں نیوز آنیلس بھی ہیں ممتاز نیوز آنکر بھی ہیں جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب یہ فرمایے گا کہ عمران خان صاحب نے پانچ ماہ میں یہ دوسرا خط چیف جسیس پاکستان کو لکھا ہے بظاہر ان کی جماعت کو ویسے تو اعلانی اعتباد نہیں ہے چیف جسیس صاحب پہ کیونکہ وہ ان کے استیفہ کا مطالبہ کر چکے ہیں بہت سخت زبان ان کے لئے استعمال کرتے ہیں اس سے خطہ نظر عمران خان کے اس خط کی کیا کوئی الیگل میرٹ ہے چیف جسیس کو جو خط لکھا گیا بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب دیکھیں کانونی طور پر تو یہ خط اس کی کوئی کانونی حیثیت تو ہم ایویلیویٹ نہیں کر سکتے یہ خط ایک فارم پرائم نسٹر کی جانب سے لکھا گیا ہے جو کہ اس وقت پابندے سلاسل ہیں ان کے بحاف پر ان کی جماعت کے لوگوں نے لکھا ہے اور اس لیٹر کے اندر جو پوائنٹ سلبطہ ریز کیے گئے ہیں ان میں کافی وزن ہے ان میں اہمیت ہے لیکن ان نقاط کو بھی کانون کے پیمانے پر ہی دولہ جا سکتا ہے یا ان کو ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے اگر ان آئیسولیشن اس خط لوگ کو لکھا جائے تو یہ خط امران خان صاحب کی جانب سے اس لیے لکھا گیا ہے کہ ان کو بظاہر انصاف ہوتا نظر نہیں آرہا وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان متعدد معاملات کے اندر انٹروین کریں لیکن شاید چیف جسٹس صاحب نہ ہی اس سے اتنے امپریس نظر آتے ہیں اور شاید وہ اتنے کین بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر معاملے کے اندر انٹروین کریں یا اس کے اندر سپریم کورٹ کے پلائٹ فارم سے مداخلت کریں بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو ایک براہ راست خط کا معاملہ ہو گیا جیسے کہ آپ نے عرص کیا کہ یہ اس کی لیگل میرٹ تو اتنی ہم آسانی سے نہیں اس کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے لیکن یہ اس سے قطع نظر کئی اپیلز ہیں کئی معاملات ہیں براہ راست عمران خان صاحب سے متعلق اور پی ٹی آئی کے متعلق جو کہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ نظر آتے ہیں اس میں کوئی ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں وہاں ان معاملات کی کوئی ترجیح ہو یا اس معاملات پہ کوئی ہم تیزی سے کوئی سماعت ہوتی نظر آئے تو جو جن چیزوں کی لیگل میرٹ ہے وہ اس میں بھی آئی تنگ کہ اس وقت بوجو سپریم کورٹ کی پریاریٹی نہیں ہے کامران خان صاحب اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک تو آپ نے درست فرمایا کہ پریاریٹی بھی شاید نظر نہیں آتی لیکن جو ایکسپیڈینس ہے جو ماضی میں بھی بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سپریم کورٹ کے اندر بہت فال رہی ہے شاید اس کا بھی فقدان ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید عزت محب چیز صاحب جس نظر سے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں بہرحال وہ بے شمار اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ان کا نکتہ نظر ان کے کنڈکٹ سے جو مجھے بحیثیت قانون کے طالب علم کے سمجھ آتا ہے کہ اگر تو کوئی چیز اپیل سٹیج کے اوپر ان کے پاس آتی ہے یا چلے ایک سو چوراسی تین کے دائرہ کار میں سامنے آتی ہے اگر اس کا میرٹ بنتا ہے تو وہ اس کا نوٹس بھی شاید لیں اس کو ہیرنگ کے لیے بھی فکس کر دیں اس پر فیصلہ بھی صادر فرما دیں لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے اس میں ایکسپشن ضرور ہو سکتی ہیں ہوئی بھی ہیں آف تک آف تو شاید ہم بہت ساری باتوں کو یہاں پر ہائلائٹ نہ کر سکیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے انتخابی دھاندلی کا معاملہ ہے دوہزار چوبیس کے انتخابات بلا کسی شبے کے متنازہ انتخابات تھے اور ان کے اوپر بہت سے سوالات تھے لیکن اس کا آرگیومنٹ جو انڈریکٹلی ہمارے تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً عزت باب چیپ جرسٹ صاحب یا ان کے برادر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک آئینی پوزیشن موجود ہے کہ آرٹیکل دو سو پچیس یہ کہتا ہے کہ الیکشنز کی عزداری کے معاملات الیکشن ٹریبونلز حد کریں گے اور اپیل سٹیج میں وہ سپریم کوٹ آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی رستہ اپنایا نہیں جا سکتا جیسے کہ آپ نے خود پہلا سوال تھا اس کے جواب میں کہا کہ جو شکایات ہیں جو خاص طور پر ابھی عمران خان صاحب کی اس خط میں آئیں پہلے خط میں آئیں اور پھر جو مجموعی طور پر عدلیہ سے سپریم کوٹ سے شکایات ہیں جو پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی ان میں میرٹ بھی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے پر کی شکایات ہیں مخصوص رشستوں کا معاملہ ہو جیسے بھی آپ نے عرض کیا انتخابات میں دھاندری کے واضح جو شباہد ہیں اس کا معاملہ ہو یا خواتین جو پی ٹی آئی کی ہیں جن کو بیل نہیں مل رہی ہے یہ معاملات ہو کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ سیریس بھی ہیں مگر ان پر بھی شاید اس انداز کی ترجیح نہیں ہے سپریم کوٹ میں جیسا کہ شاید پی ٹی آئی کو توقع ہے یا یہ کہ ایک اہم پاکستانی سوچ سکتا ہو عمران خان صاحب یہ ایک بدقصپتی ہے کہ جہاں ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملا جہاں سپریم کوٹ کے واضح اقامات کے باوجود اسی ملک کی پارلیمان نے پچھلے سال آپ من سے بہتر جانتے ہیں ریزولوشن پاس کی کہ ہم الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہیں کریں گے یہ بدقصپتی ہے ہمارے نظام کی کہ سپریم کوٹ کے اندر جج صاحبان معزز کئی ایسے رہے جو شاید جسٹس ڈسپنس کرنے سے زیادہ ایکیوز کے وکیل کے طور پر اپنا کنڈکٹ ثابت کرتے رہے یہ بھی بدقصپتی ہے ہمارے نظام کی کہ جس طرح آپ نے بھی خود فرمایا کہ چند خواتین بے شک ان کا گناہ یا ان کا جرم قانونی طور پر ثابت ہو تو ضرور سزا ملنی چاہیے لیکن یہ بھی بدقصپتی ہے کہ ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے تو پولیس بھار کھڑے ہوتی ہے دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے چار مقدمات میں بیل ہوتی ہے تو پانچمے مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھار موجود ہوتی ہے یہ بھی ہمارے نظام کی بہت بڑی شکست ہے اور بسرد احترام میں عرض کروں گا کہ مجھے سپریم کورٹ ایک خوبصورت عمارت کی سوا ہمارے ملک میں کچھ نہیں لگتی اس لیے کیونکہ اس کے پاس ایگزیکٹیو ایتھارٹی نہیں ہے آئین میں تو لکھا ہے کہ تمام ایگزیکٹیو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درامت کروانے کے پابند ہیں لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو مجھے یہ پرپلز اور وہ آرٹیکل آف تی کانسٹوشن روز اٹ ایوری اوکیشن ڈیفیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو سیاسی لیول پہ پی ٹی آئی کی شکایت ہے یا عمران خان کی شکایت ہے وہ کتنی ان کو سپورٹ ملی اجاگر ہوئی یا یہ کہ ان کو سہارا ملا اس خط کے ذریعے جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے لکھا تقریباً بڑی واضح اکثریت نیچے ججز نے جو خط لکھا اور اس میں جو معاملات سامنے لائے گئے اور بہت ہی سپیسیفک معاملات سامنے لائے گئے اس نے کتنا سپورٹ کیا ہے ان تمام شکایات کا جس کا کہ اظہار پی ٹی آئی بار بار کر رہی ہے دیکھئے کانون سان صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ان چھے ججز کے لیٹر نے نظام کو تو ایک دھچکہ دیا ہے چاہے ہم کوئی اس کے اوپر جتنا مرضی سنگر کرے کتنا اس کے اوپر کوئی اس کا تمسخر اڑائے لیکن اس نے سوالیہ نشان تو یقینی طور پر اٹھا دیا ہے نظام انصاف کیوں اور رہیست کی تاہر پر بھی اب عمران خان صاحب کی خوش قسمتی میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا یہ ہے کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کو ایسی سپورٹ ضرور ملتی رہتی ہے جس کی بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہائلائٹ ہوتا رہتا ہے اب جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا اور ان کے لوگوں نے یہ بات ریز کی ٹائم این اگین کہ عدالتی معاملات کے انتر انٹروینشن ہوتی ہے اور چھے ججز کے اس لیٹر نے جو کہ پہلے انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا بعد نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا اس سے اس بات کی کوئی تقویت ملی خوش قسمتی میں اس لیے کہوں گا کہ نہ صرف عمران خان صاحب کا موقف ہائلائٹ ہوتا رہتا ہے بلکہ ان کو جو سزائیں ملی وہ سبورڈینٹ کوٹ سے ملی ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ضرور تھا چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جبکہ ان کے مخارفین کے ساتھ معاملہ اوپر سے نیچے تک آیا تھا یہاں معاملہ نیچے سے اوپر تک جا رہا ہے اور شاید جب حالات اور واقعات بدلیں تو عمران خان صاحب کو کسی حد تک وہاں پر رلیف بھی ہو جیسے میاں نواز شریف کی ڈسکولیفیکشن بعد میں ہوئی نیب کے فیصلے آئے اور پھر ہائی کورٹ میں جا کے اوورٹرن ہوئے عمران خان صاحب کے فیصلے جو ان کے خلاف آئے ہیں بسرد اترام میں عرض کروں گا ان فیصلوں کے اندر بے شمار قانونی غلطیاں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر یا ٹرانسپرینسی اور جسٹس کے میار کے اوپر ٹچ ٹونز کے اوپر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلے کم سے کم ریمانڈ بیک ہوں گے ٹو دی ٹرائل کورٹس یا یہ فیصلے کل ادم بھی قرار دیا جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خمار شب ریک اس کے بعد ذکر کریں گے کہ بہت ہی اندھوناک ڈیویلپنٹ ہے ناقابل یقین تو نہیں ہے مگر بہرحال آگستان میں ایسا ہونا ناقابل یقین نہیں ہونا بھی ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے اندرون سندھ ایک بڑی جنگ جاری ہے کچھے کے علاقے میں ڈاکووں کی گروہ ریاست کے ساتھ برسر پیکار ہے قبیل عرصے سے کئی سالوں سے اور کئی مہینوں سے انٹینس جنگ کا سماعہ ہے ان کو زبردست اسلحہ گولہ بارود مل رہا ہے اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایک سورس جو اس اسلحہ گولہ بارود کی ہے وہ خود سندھ کی موجودہ کابینہ کے اندر موجود ہے وہ پولیس کی گاڑی جو کہ ان کے پروٹوکول کے لیے دی گئی تھی وہ اس اسلحہ کی سمگلنگ کے لیے جو علاقے غیر سے یہ اب غالستان سے یہاں تک پہنچ رہا تھا وہ اس کے لیے تھی اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد پیشک سندھ میں اندھیر نبی چوپٹ راج کی ایک مثال ہے جبئی کی رات ایک غیر معمولی پیشرف میں اندرون سندھ جدید ترین اسلحے کی سمگلنگ کا نیٹ ورک بے نقاب ہوا جس میں سندھ پولیس کے اہل کار اور سندھ کابینہ کے ایک رکن کی سہولت کاری کا انکشاف ہوا پولیس کے مطابق دو روز قبل اسمگلنگ گاڑی میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور بلچستان سے شکار پور اسمگلنگ کا نقی کوشش کر رہے تھے حساس اداروں کی رپورٹ پر جیک باباد پولیس نے کارروائی کی اور یہ کوشش ناکام منا دی ڈبل کے من گاڑی کے ساتھ پولیس کے ایک موبائل بھی ساتھ تھی جو وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کے مشیر الہ ڈینو ارف بابل تہیو کی سیکیورٹی اور پروٹکول پر معمول تھی پولیس موبائل اور اہل کار اسمگلنگ کو باقاعدہ پروٹکول دے رہے تھے اور افتدائی طور پر خبریں آئیں تھی کہ کارروائی کے دوران ملوث پولیس اہل کاروں اور اسمگلنگ کے ساتھ بابل بیو کا بیٹا بھی زیر حراست ہے جیسے دباؤ میں آکے چھوڑا گیا تاہم پولیس نے اس قبر کی تدید کی ہے ایس ایس پی جیک باباد سلیم شاہ کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ میں ملوث اے ایس آئی سبیت تین پولیس اہل کار اور چار اسمگلنگ کو گرفتار کر کے انصداد دشتگنڈی عدالت سے ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے ان کا بزید کہنا تھا کہ ڈی ایس پی کی سربراہی میں جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے پتہ لگائیں گے کہ کس طرف سے اسلحہ آیا تھا اسلحہ کی اسمگلنگ میں ملوث سہولت کاری کے انصام کے بعد وزیر علیہ کے مشہیر الڈھینوں نے اپنے حد سے استعفہ دیا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بہرحال یہ تباہ معاملہ ایک بہت بڑا لمحہ افکٹیہ ہے پچھلے کئی برسوں سے کچھے کے علاقے میں ڈاکووں نے شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے اندرون انڈاکووں کے پاس وہ اسلحہ ہے جو پولیس کے پاس بھی نہیں جب قانون بنانے والے سیاستدان اور اس کے نفاظ کے ذمہ دار پولیس اہلکار ہی قانون کی تجیہ بے کہنا چلو کر دے تو معاشرے میں ایسی ہی لاقانونیت کا راج ہوتا ہے جیسے آج کل سندھ میں دیکھا جا رہا ہے آخر وزیر علیہ السندھ ملازنی شاہ مشیر علیہ دینو اور فبابل خان یہ کون ہے پیپلز پارٹی سے اس کی کتنی قربت ہے اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں بہت ہی سیریس سر بہت ہی ناقابل یقین واقعہ ہے کہ پولیس خود اور سندھ کابینا کے عراقین خود اسلحہ کی اس مگلنگ میں ملوث پائے جائیں اور رنگے ہاتھوں گرفتار ہوں اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھو کر بہت بہت شکریہ اختیار کھو کر سب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا اب اس کی تازہ ترین خبر کیا ہے کیونکہ بالکل ریڈ ہینڈٹ یہ تمام معاملہ پکڑا گیا ہے اس میں ریڈ ہینڈٹ لوگ پکڑے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ انفلونشل کیا ہوں گے کہ وہ قابینا کے رکن ہیں مبینہ طور پہ اور یا یہ کہ وہ پولیس کے اہلکار براہ راس اس میں ملوث ہو اب اس میں تازہ ترین کیا ڈیولپنٹ ہے جی خان صاحب تازہ ترین یہ ہے کہ ایک تو اس نے جو استیفہ دیا ہے بابل خان بھائیو صاحب نے صبح ایڈوائزر کے عوضے سے وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا یعنی کہ یہ ڈی نوٹیفائی نہیں اس وقت بھی یہ وزیر اللہ سن کے ایڈوائزر ہیں میں نے چیف سیکٹری آفیس سے معلومات دی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا استیفہ ہمارے پاس نہیں آیا ہونا ہی اس کا استیفہ منظور کرنے کے حوالے سے کوئی نوٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس گیا ہے تو اس وقت بھی معلومات جنگلات جو ہے وہ ان کے حکم پر چل رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بابل خان بھائیو سے بات کی اس سارے معاملے پر خود سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو ویگو گاری پکڑی گئی ہے وہ اس نے تسلیم کیا کہ وہ ان کے کزن کی ہے عبدالحمید جو بتایا جا رہا ہے وہ ان کا کزن ہے اور تو چب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں آپ کے بیٹے کے بھی اس میں شامل تھا تو اس کا اس نے انکار کیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلہ اور یہ گولیاں وغیرہ جو آ رہی تھی اس گاڑی میں وہ ہماری تھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان کا یہ کہا کہ ہمارے قبائلی جھگرے چل رہے ہیں مارفانی قبیلے سے بہت پرانا جھگرہ ہے تو ہمیں اس کے لئے ضرورت پڑتی ہے ہمارا اپنا اسلہ جو ہے وہ کیونکہ لائسنس یافتا ہے تو بلدستان سے ہم یہ گولیاں لا رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس کے لئے آپ نے اپنی پولیس موبائل جو ہے وہ کیسے یوز کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس موبائل میں نے وہاں نہیں بھیجی تھی جب جکباد میں ہماری گاڑی کو روکا گیا اور وہاں جھگڑا ہوا تو پھر میں نے ان کے پروٹوکول کے لئے بلکہ ان کی حفاظت کے لئے یہاں دے بھیجی تھی جبکہ ہم نے تحقیقات کیے وہ جو پولیس کا کہنا ہے وہ ان تمام چیزوں کو تردید کرتی ہے اصل میں یہ بات سامنے آئے گئے جو پولیس موبائل اس کی استعمال ہوئی ہے وہ بلکستان سے پیشے سے ہی ان کے ویگو سے آ رہی تھی ان کو ایک پولیس چوکی پر جب روکا گیا تو وہ ویگو نہیں رکی پھر دوسری چوکی پر ان کو روک کر زبردست سے ان کا تلاشی لی گئی تو ان سے یہ اسلہ نکا اور جو اسلہ وہاں سے نکلا ہے جو گولیاں نکلی ہیں اس میں تقریباً ایک ہزار گولیاں الیم جیس کی ہے یعنی وہ ایسا اسلہ ہے جو ملٹری گریٹ کا اسلہ ہے جو عام طور پر جس کا کہاں سے لائے تھے کیوں گئے تھے کہاں سے لائے تھے کیا یہ نیٹورک ہے جو یہ سپلائز آئی تھی اور اس کے لیے یہ خریدنے کے لیے یہ لوگ گئے تھے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے باول بھریو اپنے موزے چاہے کچھ بھی کہتے رہے جی پولیس کا جو ایف آئی آر ہے اور جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن میری ان سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسی سے یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ اسلہ بلوچستان کے علاقے نصیر آباز سے لائے جارہا تھا اور ایف آئی آر میں بھی یہ بات درج ہے اور شکارپور دلے میں یہ دشتگردوں اور ڈاکوں کو ملنا تھا جس سے عوام کا قتل عام ہونا تھا یہ الفاظ لکھے گئے ہیں ان کو ابھی کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دشتگردی کے لیے اسلہ استعمال ہونا تھا اور دوسری بات ہے کہ اس میں جو ایک آدمی پکڑا گیا ہے اختیار لا شریف وہ جو وزیر صاحب کے جو اگر کرزن کی یا اس کی ویگو ہے جو اس میں سوار تھا وہ ایک بدنام سمگلر ہے بدنام ترین سمگلر ہے اور جو اس اس پی نے مکار اس پر پانچ مقدمات ہے تو ایسا آدمی کسی وزیر کے کرزن کی یا اس کی گاڑی میں اسلہ لے کر کیسے آ رہا تھا تو یہ دیکھو کر اصل بات تو یہ ہے کہ جو جس تعداد میں اسلہ موجود ہے جس لیول کا اسلہ موجود ہے جتنا جدید ترین اسلہ موجود ہے اور جتنی بڑی تعداد میں موجود تو یہ تو ایک گاڑی ہے جو کہ کہیں انٹرسیپٹ ہو گئی کسی وجہ سے ایسے تو قافلے آئے ہوں گے تو جب یہ اسلہ پہنچا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں اس کی روک تھا یہ تو واحد کیس ہے صرف ایک کیس ہے اور یہ جو سیکڑوں گاڑیاں آئیں ہوں گی اس طرح کی یا ٹرک آئیں ہوں گے یا اسلہ لے کے یہ تو وہاں تو اس پر کبھی کوئی کسی نے پوچھ گچھ کی ہی نہیں ہے ہاں بلکل قادرہ بلکل درست فرمائے آپ نے یہ تو ایک ٹپ آف آئیس بارگ ہے کہ ایک گاڑی سے اطلاع بلا ہے آپ یہ ایک پورا نیٹ ہے پورا ایک کئی گینگ سے یہ ایک گینگ نہیں ہے کئی گینگس ہیں جو اس سارے دندے مولمے سے ہیں اور بڑی بات یہ ہے اس پابلے کو رفا دفا کرنے کے لیے صرف دو ڈی ایس پیز کی جی آئی ٹی بنے گی یہ انٹر پرومنشل ایشو ہے ایک صبح سے دوسرے صبح میں اصلہ آ رہا ہے اور ایک وزیر کے بہرہ گاڑی میں آ رہا ہے تو دو ڈی ایس پی کیا انویسٹیگیشن کریں گے ان کی کیا دسترس ہوگی اس کے لیے تو ایک بڑے پیرانبین پر جی آئی ٹی بنانی چاہیے جو ہوم ڈی بارٹمنٹ کو اس کو لٹیفائی کرنے چاہیے جو میں حساس اداروں کے لوگ بھی ہونے چاہیے اعلیٰ لیول کے افسران کم از کم ڈی آئی جی لیول کا افسر اس کا اثر بناہ ہونا چاہیے جو اس نیٹ کو پکرے اور اس کے تانے بارے دیکھے بلوچستان میں بھی جو اصلہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس میں کتنے لوگ ملوث ہیں پیشے کونے تو ابھی تک جو انویسیگیشن ہے صرف اس کو صرف دو ڈی ایس پی اور دو ڈی ایس پی اس کی کیا لیول ہے اس کی تو کوئی حصیت ہی نہیں ہے وہ ابھی سندھ گورنمنٹ کے سندھ پولیس کے اپنے ڈی ایس پی اس کے سبرائی میں ایک جی آئی ڈی بنا دی ہے اور معاملہ کا ابھی تک جو ریمان نے لیا ہے ملزبان کہاں جو انہوں نے پکڑے لیکن سارے معاملے کو ابھی تک جو انہا رفا دفا کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے لیکن یہ بہت بڑا سکنڈل ہے جس کو بنیاد بنا کر اسلے کی جو ادھر آمد ہے اور ڈاکوں کے بعد جو اسلحہ آ رہا ہے اس کا ایک نیٹ ورک بڑا نیٹ ورک پکڑا جا سکتا ہے یہ یہی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی کھیپ اسلحہ کی ملے انسیس کی جائے اور غیر قانون طور پر سمنگل ہو رہی ہو ایک بڑے قتل اہم کی تیاری کی جا رہی اور اب اس معاملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اس میں ایک کولیس کی گاڑی استعمال ہوئی ہو اس میں کامینہ کے رکن کا بیٹا استعمال براہ راست ہوا ہو اور اس معاملے کو رفا دفا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتاب ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے کامینہ خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر